بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج گفتو کرنا چاہتا ہوں بقاریوں کے بارے میں جو پاکستان میں یہ سسٹم چل رہا ہے بلکہ پوری دنیا میں چلتا ہے لیکن پاکستان میں زیادہ ہے اور قیامت کی نشانیوں میں جو پیاری آکار سکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کی تھی ان میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب تم کو جگہ جگہ بقاری نظر آئے نا تو سمجھو قیامت نزدیک ہے تو میں جو ہے نا اس بارے میں جو ہے نا ذرا اوپر سے دیکھ کے ایکزیکٹ فگر جو ہے نا وہ بتانا چاہتا ہوں اپنی عوام کو یوت کو دیکھنے والوں کو تو پاکستان کے پاکستان میں بقاریوں سے مدلک جو ہے نا حران کن حقائق ہیں چیویس کروڑ سے زائد آبادی والے ملک میں تین کروڑ اسی لاکھ بقاری ہیں جس میں بارہ فیصد مرد پچپن فیصد خواتین ستائیس فیصد بچے اور بقایہ چھے فیصد سفیز پوش مجبور افراد شامل ہیں ان بقاریوں کا پچاس فیصد کراچی سولہ فیصد لہاور سات فیصد اسلام آباد اور بقایہ دگر شہروں میں پھیلا ہوا ہے کراچی مرزانہ عوصد بیک دو ہزار روپے لہاور میں چودہ سو اسلام آباد میں نو سو پچاس روپے پورا ملک میں بھی بقاری عوصد آٹھ سو پچاس روپے کٹھے کرتا ہے رضانہ بیک کی مرد میں یہ بقاری بتیس ارب روپے لوگوں کی جیپوں سے نکال لیتے ہیں بتیس ارب پاکستانیوں سلانہ یہ رقم ایک سو ستارہ کھرب روپے بنتی ہے سلانہ یہ رقم ایک سو ستارہ کھرب روپے بنتی ہے ڈالر کی عوصد میں یہ رقم بتالیس ارب ڈالر بنتی ہے بغیر کسی منافع پخش کام کے بقاریوں پر ترس کھا کر ان کی مدد کرنے سے ہماری جیپ سے سلانہ بتالیس ارب ڈالر نکلتے ہیں یہ سہرات کا نتیجہ ہمیں سلانہ کس فیصل مہنگائی کی صورت میں بگدنا پڑتا ہے اور ملکی ترقی کے لیے تین کروڑ اسی لاکھ افراد کی عظیم و شان افرادی قوت کسی کام نہیں آتی مطلب تین کروڑ اسی لاکھ لوگ جو ہیں وہ کوئی کام بغیرہ نہیں کرتے اور ان کے افرادی قوت اور ان کا پاکستان کو کوئی ویڈا نہیں ہوتا صرف ہم صرف ہر چیز حکمرانوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے صرف حکمرانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اس میں ہم بھی شامل ہیں جبکہ ان سے کام لینے اور ممولی کام ہی لینے کی صورت میں آمدنی اٹھتیس ارب ڈالر متوقع ہے جو چند برسوں میں ہی ہمارے ملک کو مکمل اپنے پاؤں پہ نہ صرف کھڑا کر سکتی ہے بلکہ مجودہ بکاریوں کے لئے بائزت روزگار بھی مہیا کر سکتی ہے اب اگر عوام اس مہنگائی میں جینا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کی روٹی ان بکاریوں کو دے کر مطمئن ہیں تو بے شک اگلے سو سال اور ذلت میں گزار دیجئے لیکن اگر چند سالوں میں ہی مضبوط معاشی استحکام اور اپنے بچوں کے لئے پر سکون زندگی دینا چاہتے ہیں تو آج ہی سے تمام بکاریوں کو خدا حفظ کہہ دیجئے پانچ سال کے بعد آپ اپنے فیصلے پر انشاءاللہ نادم نہیں ہوں گے اور اپنے بچوں کو پلتا پولتا دیکھ کر خوشی محسوس کریں گے بنگلہ دیج نے جس دن بکاری سسٹم کو خدا حفظ کہا تھا اس کے صرف چار سال بعد اس کے پاس باون ارب ڈالر باون ارب ڈالر کے ذہائے تھے کیا ہم اچھی بات اور مسند کام کی تقلید نہیں کر سکتے ہمیں اپنے بچوں کے لئے فیصلہ اپنے بچوں کے لئے فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے امور تمور جو بادشاہ تھا نا اس نے اپنے دور میں جتنے بھی تمام بکاری تھے نا ان تمام بکاریوں کو بلا کے نا اس نے کہا تھا یار اگر کوئی ضعیف ہے نا کام نہیں کر سکتا تو اس کا وظیفہ مقرر کر دو اور جو کام کر سکتا ہے نا اس کو مزدوری دے دو جو وہ کام کر سکتا ہے لیکن اگر اس کے بعد بھی کسی نے بھیگ مانگی نا تو یہاں اسے سزا دوں گا یا اپنے علاقے سے اپنے دور جہاں جہاں میری حکومت ہے اس علاقے سے ہی باہر نکال دوں گا اس نے کہا تھا یہ بکاری سسٹم جو ہے اس کو ختم کر دو جو نہیں کام کر سکتا اس کا وظیفہ مقرر کر دوں گا میں لیکن یہ بکاری سسٹم جو ہے یہ قوم کو تباہ کر دیتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ آپ صاحب کا حامی و ناصر السلام علیکم